پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے گزشتہ روز پارلیمنٹ میں ہونے والی انتحابی اصلاحات سے متعلق قانون سازی کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کوئٹا میں پی ڈی ایم کے ذرے احتمام احتجاجی جلسے سے خطاب میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ دھاندلی کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والی حکومت انتحابی اصلاحات لا رہی ہے انتحابی اصلاحات سے متعلق قانون سازی کو مسترد کر کے جوتے کی نوک پر رکھیں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کی جانب سے اب اگلی الیکشن کے لیے انتحابی اصلاحات لا کر دھاندلی کا پروگرم بنائے جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم میدان میں نکلے ہیں اس کا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا وزریعظم عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ تماری خیر اسی میں ہے کہ اقتدار چھوڑ کر نکل جاؤ موسیقی